السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں صدرامیر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دیں کہ سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف آپوزیشن نے محاذ گرم کرنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی راہنما خورم شیر زمان کہتے ہیں بے نظر بھٹو ہوتی تو مراد علی شاہ کو پارٹی سے اٹھا کر باہر پھینگ دیتی چیف جسٹس وزیراعالہ سندھ کو بلا کر پوچھیں کہ طاقت کے بل پر ایسا قانون کیوں منظور کیا مراد علی شاہ نے سندھ کو پاکستان سے علق کرنے کا سوچا تو چھوڑیں گے نہیں یہ سوچ مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی نہیں تھی وہ تو کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر اور یہاں پہ مراد علی شاہ ان کا چیف پینسٹر کہتا ہے ہمیں مجبور نہ کرو نہیں تو ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا آج وہ عورت زندہ ہوتی نا تو اس کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھیک دیتی اس گھٹیاں انسان کو مراد علی شاہ تم نے اگر جرد بھی کری سندھ کو پاکستان سے علق کرنے کی ایسی سوچ بھی اپنے دماغ میں لے کر آئے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہمیں مجبور نہیں کیا جائے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں ایک امپر اللہ ہے اور ایک نیچے چیف جسٹر صاحب آپ ہیں آپ انصاف کریں اس صوبہ سندھ کے وزیراعالہ کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا کانو ان سندھ اسیملی میں طاقت کی بنیاد کے اوپر کیوں پاس کیا گیا ہے جس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوگا چیئرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بلاول بھٹو دھمکیاں نہ دیں ان پر دھمکیاں سوٹ نہیں کرتی کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ بلاول جنہیں دہشتگرد ہونے کا تانہ دیا بینظیر بھٹو انہی کے مرکز پر ووٹوں کی بھیک مانگا کرتی تھی دو ہزار اکیس ہی نہیں دو ہزار تیرہ کا بلدیاتی کارون بھی واپس لے کر دو ہزار ایک کے اختیارات لوٹانے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک تو آپ جب دھمکی دیتے ہیں نا ہمیں ہسی آ جاتی ہے آپ پر سوٹ نہیں کرتی آپ کر نہیں پاؤ گئی ہے آپ سے نہیں ہو گئی ہے آپ حرام کمائے میں لوگ ہیں تم طاقت کے نشے میں اتنے پاگل ہو گئے ہو تم ہمیں دہشتگرد کا تانہ دیتے ہو بینظیر بھٹو صاحبہ دہشتگردوں کے مرکز پر بھٹو کی بھیگ مانگنے گئی تھی تم ہمیں اقلیت کا تانہ دیتے ہو آج سینسنگ ہو جائیں پتا چل جاتا کون اقلیت میں کون اقصریت میں ہم نہ دو ہزار اکیس کا لوگل گورمنٹ بل مانتے ہیں ہم تمہارے دو ہزار تیرہ کا بھی بل نہیں مانتے ہیں دو ہزار ایک کے لوگل گورمنٹ کو کے دپارٹمنٹ واپس کرو ان کے باپ کی چاگیر ہے یہ ان کے دھر کا پیسہ ہے یہ ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے یہ اس کے اوپر قابض بنے بیٹھے اور تڑھیک لگاتے دھنکی دیتے تم کن کنانچ موت نہیں دے رہے سکھ ایک نیا خطرہ پانی نہیں دیا تم نے تلاول بھٹو تم قاتل ہو تم سندھیوں کے قاتل ہو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تم سندھیوں کے قاتل ہو سب سے پہلے تمہارے ایم پی اے نے نازم جوکیوں کو قتل کر دیا فہمیدہ سیال کو قتل کر دیا امہ رباب کے باپ چچا رشداروں کو مار دیا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے تمہاری سلطنت نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم نے کراچی کو حالتہ حسین کے چنگل سے آزاد کرایا ہے ہم سندھیوں کو اس زرداری کے چنگل سے آزاد کرائیں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت قریب ہے کیونکہ تمہارا ظلم پڑ گیا ہے میں تم سے لڑوں گا اسی پاکستان میں رہتے میں لڑوں گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں جن حکمرانوں کو عوام کی پرواہ نہیں انہیں یہاں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں وزیراعظم کے امریکہ میں مہنگائی کے حوالے سے بیان پر بھی شدید تنقید کی بولے ہم امریکہ میں نہیں پاکستان میں رہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کا موازنہ بھی کر دیا کہا حکومت چیرمن نیب پر مشاورت کا عمل مکمل کرنا ہی نہیں چاہتے ملک کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عوام پس رہے ہیں ہمارے ملک کے وزیراعظم نے آپ کو خوشخبری دی ہے امریکہ میں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے کیا ہم امریکہ میں بھی نہیں رہتے ہیں ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پر جو اشیاء خورونوش ہیں ان کی قیمت دو فیصد بڑی ہے پاکستان میں سترہ فیصد بڑی ہے جن حکمرانوں کی حالت یہ ہو کہ اپنے ملک کے عوام کی پرواہ بھی نہ کریں ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی یہ حکومت بے ساکھیوں پر ہے یہ بے ساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہیں اٹھارہ وزیر مشیر ایسے پی ایم موجود ہیں جن کا کام صرف پریس کانفرنسے کرنا ہے جن کا کام صرف گالی نکالنا ہے دھائی مہینے ہونے لگے ہیں شہباز شریف نے جان بوجھ کر سلمان شہباز کو فرار کروا دیا وزیر مملکت فرو خبیب کا ٹویٹ کہا شہباز شریف اشتہاری سلمان شہباز کو واپس بلا کر عدالتوں میں پیش کریں ایک دھیلے کی کرپشن نہ کرنے کے دعوے دار اور وہ روپے کی کرپشن میں ملوث نکلے فرو خبیب نے مزید کہا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران شگر ملز کے چپراسیوں کلرکس کے نام پر اٹھائیس خفیہ اکاؤنٹس بنائے گئے ان اکاؤنٹس کے خفیہ ہونے کے بعد سولہ عرب روپے سے زائد کی ناجائز دولت چھپائی گئی نون لیگ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دے اور اب خبر یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے کہا ہے کہ با اختیار بلدیاتی نظام لارہے ہیں کوشش ہے آئندہ انتخابات ای وی ایم کے ذریعے کروائے جائیں حسان خاور نے کہا کہ دوسری صوبائی حکومتوں کے قوانین سے موازنہ کریں تو پتہ چل جائے گا جمہوریت کا سب سے بڑا حامی کون ہے تفصیلات بتا رہے ہیں محسن بلال اس رپورٹ میں الحمرہ حال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے کہا کہ گیارہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پچیسٹ ڈسٹرک کونسلز سے براہ راست عوامی نمائندے عوام کا ووٹ لے کر منتحب ہوں گے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر تمام ڈیویلمنٹ آثورٹیز واساس پی اچ ایز بلدیاتی ایکٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے مام نے خصوصی حسان ہاور کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلدیاتی نظام کے ذریعے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے یہ پانچ آثورٹیز باڈی کارپوریٹس ہوں گی ان کے پاس کمپلیٹ آثورٹی ہوگی زیلے کی سطح کے اوپر آپ کو لہور میں آ کر صوبائی در الحکومت میں آ کر سیکرٹیریٹ میں دروازیں نہیں کھٹکٹانے پڑیں گے صوبائی وزیر کا کہنا تھا نئے بلدیاتی نظام میں نہ صرف بلدیاتی نمائندوں بلکہ تاجر برادری سیول سوسائٹی اور خصوصی افراد کی نمائندگی بھی ہوگی جبکہ شکایات کے آزالے کے لیے خصوصی تربیونل بھی بنایا جائے گا کیمیرمن اشفاق آباسی کے ساتھ محسن بلال سما لاہور لاہور کی اتصاب عدالت میں خواجہ سعاد رفیق اور اس کے علاوہ صوبائی وزیر سبتین خان اکھٹے ہو گئے عریف جماعتوں کے رانوما ایک دوسرے سے ایک گلے ملے سبتین خان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی برادری ہیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں ارشد علی کپتان کے کھلاری اور میاں صاحب کے جانسار نے جادو کی جب پھی ڈالی احتساب عدالت میں سبتین خان اور سعاد رفیق کی ایک ہی وقت میں پیشی پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا تھا کہ ہم بے قصور ہیں الزامات میں صداقت نہیں سمات کے دوران سبتین خان کے خلاب نیب نے عدالت میں جواب جمع کروایا نیب کے مطابق مادنی زخائر کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کے ٹھو ثابوت مجود ہیں عدالت ملزم کی بریت کی درخواست مسرد کرے عدالت نے سمات اکیس دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر ریا خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق نے پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی ریفرنس میں حاضری لگوائی دورانے سمات نیب نے تین گواہوں کے بیانات کلم بند کر آئے عدالت نے کاروائی بائیس دسمبر تک ملتوی کر دی کیمرمن خاور مموت کے ساتھ عرشد علی سما لاہور اب آپ کو یہ بتا دیں کہ سٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا شرائع سود میں ایک سر ڈیڑھ فیصد اضافے کا امکان ہے سٹیٹ بینک نے آخری مانیٹری پالیسی میں شرائع سود میں ڈیڑھ فیصد اضافہ کیا تھا کراچی چیمبر نے شرائع سود میں اضافہ نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شرائع سود میں اضافے سے کاروباری سرگرمیاں جمعوت کا شکار ہوں گی شرائع شریف نے کہا سٹیٹ بینک ایک بار پھر شرائع سود میں اضافہ کرنے جا رہا ہے کیا یہ تبدیلی ہے تحلیق انصاف کی حکومت تین سال میں ملک کو مہنگائی غربت اور بیروزگاری کے سمندر میں ڈبو چکی ہے ناکس کارکردگی پر مایوس ہو چکے ہیں ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ایشیای ترقی بینک کی سپلیمنٹری آؤٹلوک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوری ایشیا میں معاشی شرائع نمو آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد کی بجائے آٹھ اشاریہ چھ فیصد رہنے کا امکان ہے بجلی اور تیل مہنگا ہونا پاکستان میں مہنگائی میں ممکنہ اضافے کی بجائے ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ خطے میں اس سال مجموعی مہنگائی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی بجائے پانچ اشاریہ نو فیصد رہے گی اسلامباد ہائی کورٹ کا الیون میں جھگیوں کے خلاف سیڈی آپریشن کے معاملے میں ایک اور بڑا حکم پوش علاقوں میں غیر قانونی پیکٹری گرانے تک جھگیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا جائے ایسا کہہ دیا چیف جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیے کہ جھگیوں والوں کے بھی حقوق ہیں عدالت خلاف ورزی کی جازت نہیں دے گی ریپورٹ کر رہے ہیں اس پر سحیل لشید عدالتی کمیشن نے شہر اقتدار میں عمرہ کے سیکٹر ای ای الیون میں غریبوں کی جھگیوں کے قریب غیر قانونی فیکٹری کا سراغ لگا لیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے جھگیاں گرانے کو بے تاب سیڈی اے کو پہلے فیکٹری کے خلاف کارروائے کا حکم دے دیا ایک جھگی نشین عورت کی آرزی درخواست پر شروع کیے گئے کیس کی سماعت کے آغاز پر تین وقلا پر مشتمل کمیشن نے ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ای الیون میں جھگیوں کے قریب ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے چیف جسٹس اتر من اللہ نے سیڈی اے افسر سے استفسار کیا کہ آپ کو جھگیاں تو نظر آگئیں وہ فیکٹری کیوں نظر نہیں آتی فیکٹری کسی کی بھی ہو غیر قانونی ہے تو فوراں گرائیں اور عدالت میں ریپورٹ پیش کریں اگر قانونی ہے تو عدالت کو بتائیں کہ رہائشی علاقے میں فیکٹری کیسے لگ سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا ہر روز یہاں عدالت کو حیرانی ہوتی ہے جس کی جو مرضی ہے کیے جا رہا ہے کیا یہاں کوئی قانون نہیں کوئی ضابطہ نہیں سی ڈی اے جب تک فیکٹری کو نہیں گراتا جھگیوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا عدالت نے جھگیوں کے خلاف جگہ خالی کرانے کے نوٹس معتل کرتے ہوئے مزید سمات دس جنوری تک ملتبی کر دی اور دوسری جانب سندھ ہائی کورڈ نے ایس بی سی اے میں تیزی سے تبادلوں پر سوال اٹھا دیے سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی ڈیریکٹر جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ نا اہلی سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے جسٹس زفر احمد راجپود نے ریمارکس دیے کہ تیزی سے ٹرانسفرز کیوں ہو رہے ہیں کیا یہ گوڈ گورننس کی تعریف میں آتا ہے محسوس ہوتا ہے ہمارے فیصلے کو روندنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے ڈی جی ایس بی سی اے نے عدالت میں پیش ہو کر اعتراف کیا کہ نا اہلی سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر کرپٹ اور نا اہل افسران ہیں تو انہیں گھر کیوں نہیں بھیجا جاتا لیاری میں منظوری کے بغیر چھے منزلہ امارت کیسے بن گئی بتائیں وکیل ایس بی سی اے نے بتایا کہ کاروائی کریں تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کیس کی سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی دہشتگردوں کا پاک ایران سرد پر سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ شدید فائرنگ کے دبادلے میں لانس نائک زہیر احمد شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں دہشتگردوں کو شدید نقصان پہنچا اسلام آباس سے عثمان خان کی ریپورٹ بلوچستان میں امن استحقام اور ترقی کے دشمنوں نے بزدلانہ وار کر دیا پاک ایران سرد پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان مادر وطن پر قربان ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے گروہ نے بلوچستان کے اب دوئی سیکٹر میں پاک ایران سرد پر سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران نوشکی سے تعلق رکھنے والے لانس نائک زہیر احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے فرار ہونے والے دہشتگردوں کے خلاف ہرکور جوابی کاروائی کی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دشمن اناثر کی ایسی کاروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہیں لہور سے آپ کو خبر دیں جہاں جائدات کے لیے پندرہ سالہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ملزم نے نشاور بیویانی اپنے باپ کو کھلائی اور ہتکڑی لگا کر تشدد کرتا رہا دل خراش واقعے کے بارے میں مزید جانتے ہیں جہانگیر خان سے جہانگیر بتائیے پندرہ سالہ اکلوتے بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کی واردہ تتھانہ جوہر ٹاؤن کی حدود میں ہوئی ہے اور پولیس نے ملزم شہزام کو گرفتار کر لیا ہے اس ملزم نے اپنے والد کو قتل کرنے کے بعد خود ہی پولیس کو کال کر کے انفارم کیا کہ ایک میرے کوئی نامعلوم شخص جو ہے ہمارے گھر میں گھس کر میرے والد کو قتل کر کے جا چکا ہے لیکن متضاد بیانات کی بنا پر پولیس نے اس ملزم کو انٹیروگیٹ کیا تو اس نے اپنے والد کے قتل کا اعتراف کر لیا اس ملزم نے اپنے والد کو قتل کیوں کیا اس سے وجہ جانتے ہیں سر وہ کوئی چیز نہیں دیتے تھے مجھے جو چیز مانگتا تھا وہ کہتے تھے میں پس نہیں ہے ان کے پاس پیسے تھے لیکن دیتے نہیں تھے کوئی کام کرتا تھا وہ مجھے کام بھی نہیں کرنے سے دیتے تھے مکلوتے بیٹے ہو کوئی پروپرٹی تھی جس کا تمہارا پلان تھا کہ ان کا مردر کے بعد پلان تو مجھے نہیں تھا وہ تو آخر ملنی تھی مجھے یہ تھا کہ روز تانگ آگیا تھا میں ان کے رولوں سے اپنے ساتھ کس کو ملائے اپنے والد کو مارنے کے لئے میں نے اپنے کسن عمر کو ملایا تھا اور اپنے فرینڈ عبدالرمان کو ہتھ کڑی کہاں سے آئی وہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں ہتھ کڑی ان کے باس پہلی پڑی سی وہ کافی لوگوں کو بانتے سے اسے دی تو وہ میں نے ان کی نکال لی سی علماری سے تو اسی سے میں نے استعمال کر کے کال لیا اب تو فارک تھے کوئی افسوس ملال ہے تمہیں کہ تم نے اپنے باپ کو مرڈر کی افسوس تو ہے کافی پشتاب ہے اس بات کا کہ ہو گیا گلت اب تو کتنی پروپرٹی تھی کوئی ایسٹیمیٹ تم نے لگایا کبھی کہ تمہارے باپ کی اتنی جائداد ہے نہیں میں نے ایسٹیمیٹ نہیں لیا ملزم نے پولیس کا سٹڈی میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کا والد جو ہے ان کے ساتھ خختی برتے تھے ان کو خرچہ نہیں دیتے تھے اس لیے اس نے اپنے قزن اور دوست کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور پھر بریانی میں نشاور چیز ملا کر پہلے اپنے والد کو کھلائے اور اس کے بعد تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تینوں ملزمان کے اعتراف کے بعد جو ان کے خلاف مقدمہ ہے وہ درج کیا جا رہا ہے اور تفتیش کے تقاضے مکمل کر کے ان کو جلد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جہانگیرہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے راولپنڈی میں موٹر سیکل سواروں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تطفیم چونترہ کے قریب آبائی گاؤں میں کی آئے گی واقعے کا مقدمہ تھانا پیر ودائی میں درج تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بھی بنے گی صداقت علی ریپورٹ کر رہے ہیں شہید کانسٹیبل خورم شہزاد کے والد نے پانچ ماہ پہلے بیاہے جوان سال بیٹے کا جسد خاک کی دیکھا تو ان کے زب کے بندن ٹوٹ گئے بڑے باپ کا دکھ دیکھ کر پولیس حکام اور شہید کے ساتھ ہی بھی گم زدہ ہو گئے نماز جنازہ میں آلہ پولیس افسران اہل کار اور شہری بڑی تعداد میں شریک تھے اس موقع پر آرپیو راولپنڈی اشواق احمد نے کہا کہ پولیس موبائل پر حملہ سنگین واقعہ ہے اس لیے تحقیقات کی ذمہ داری سی ٹی ڈی کو دی گئی ہے تفتیش جو ہے وہ کرائم سین سے پہنچ شہید کانسٹیبل کے ساتھی اہل کار اس کی جررت اور بہادری کے معترف ہیں انہوں نے بتایا کہ خورم شہزاد کے دل میں شروع سے ہی شہادت کا شوق تھا نماز جنازہ کے بعد جسد خالقی کو پورے احزاز کے ساتھ ابائی گاؤں روانہ کیا گیا خورم شہزاد شہید اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیرودائی کے علاقے سی ڈی اے چوک میں گشت پر تھا کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے موبائل بین پر فائرنگ کر دی جس سے ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے اور سیالکورٹ میں فیکٹری کے منیجر کی ہلاکت کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے واقعے میں مزید ملوث اٹھارہ ملزمان کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے سری لنکن شہری کی ہلاکت کے واقعے میں ملوث مزید اٹھارہ افراد کو لاہور کو فارنزک لیب میں پیش کیا گیا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ میں سی سی ٹی وی موبائل فوٹیجز کے ساتھ ملزمان فیس میچنگ کا عمل کیا جا رہا ہے اس سے قبل چونتیس ملزمان کبھی فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ ہو چکا ہے کراچی میں شوہر کو قتل کر کے ٹکڑے کرنے کا کیس عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمان میں دو روز کی توصیح کر دی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مکتول کی دو بیٹیاں جائے مکوہ پر موجود تھی ملزمان کی بڑی بیٹی دونوں بہنوں کو لے کر نامالو مقام پر لے گئی تینوں کی تلاش جاری ہے ملزمان کے والد اور بھائی کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزمان اور مکتول کا دو ہزار تیرہ میں نکاح ہوا تھا افغانستان میں جن لینے والا ممکنہ انسانی علمیہ پاکستان میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کانفرنس کا واحد ایجنڈا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا کہتے ہیں دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ افغانستان کو غیر مستحق کرنے کی غلطی دہرائی تو دہشتگردوں کو دوبارہ پاؤں جمانے کا موقع مل جائے گا مقبوزہ کشمیر میں ہندوستان کی ریاستی دہشتگردی جاری ہے زلہ پونچ میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید کر دیا گیا بھارتی فوج نے مشترکہ آپریشن کے نام پر زلہ پونچ کا گہراہ کیا گھر گھر خاندانوں کو زدو کوپ کیا گیا توڑ پھوڑ مچائی گئی سورنکونٹ میں ایک نوجوان کو گھر سے گھسید کر لے گئے اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا غاصف فوجیوں نے علاقے کے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا اور ہر جانب ناکے لگا دیئے اب آپ کو یہ بتائے کہ برطانیہ میں اومیکرون سے پہلی موت واقع ہو گئی وزیراعظم بورس جانسن نے ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے برطانوی وزیراعظم نے عوام پر زور دیا کہ جل سے جل کرونا سے بچاؤ کے لیے بوسٹر شارٹس لگوائے جائیں وزیر صحت ساجد جعوید نے خبردار کیا کہ صرف لندن میں اومیکرون چب 40 فیصد بڑھا ہے اگلے 48 کھنٹوں کے دوران یہ وبا شہر میں مزید پھیل سکتی ہے برطانیہ بھر میں 24 کھنٹوں کے دوران کرونا کے 54,661 نئے کیسز سامنے آئے جن میں 4,713 افراد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ٹین نے بھی اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی ہے شمالی شہر دیانجن میں بیرون ملک سے آنے والے متاثرہ شخص کو آئیسولیٹ کر دیا گیا پنجاب میں 24 کھنٹوں کے دوران ڈینگی سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا صوبے بھر سے بائیس کیسز سامنے آئے لاہور سے ڈینگی کے چودہ مریض ریپورٹ ہوئے فیصلہ باد سے دو ملتان اور گجراوارت سے ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا محکمہ صحت کے مطابق روانسال پنجاب بھر سے اب تک ڈینگی کے کیسز کی تعداد 26,000 سے زائد ہو چکی ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی میں گراؤنڈ خالی کیوں تھا سابق قبطان وسیم اکرم نے افسوس کا اظہار کر دیا اسد عمر نے بھی حیرانی کا اظہار کر کے انٹری فری کرنے کا مشورہ دیا تھا پاک ویسٹ انڈیز سریز میں شائقین کی عادل دلچسپی کی وجہ کیا ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں گراؤنڈ خالی کیوں تھے سابق قبطان وسیم اکرم نے افسوس کا اظہار کر دیا ٹوئیک کیا گزشتہ ماہ پاکستان کی پرفارمنس شاندار رہی اس کے باوجود پیس انڈیز کے خلاف میچ میں خالی سٹیڈیم دیکھ کر دکھ ہوا وفقی وزیر اسد عمر نے بھی خالی سٹینڈ پر حیرانی کا اظہار اور انٹری فری کرنے کا مشورہ دیا تھا میری ابھی بات ہوئی ہے اندر کرکٹ بورٹ کے میمبر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے جاویز پریشی کے ساتھ اور انہوں نے رمیز راجہ کو میسیج بھیجا ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی سے قبل شائقین کو اسٹیڈیم کے باہر طویل انتظار بھی کرنا پڑا ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تو اس پر بھی وسیم اکرم نے رد عمل دیا لکھا یہ بہت تشویشناک ہے یہ گلی محلے کا کھیل نہیں انٹرنیشنل کرکٹ سیریز ہے پی سی بھی نے اب تک انٹری فری کرنے کا اعلان نہیں کیا کچھ موسم کے بعد ملک کے بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے بارش اور جالہ باری سے موسم سرد ہو گیا ملکہ کوسار مری میں ہر طرف سفیدی چھا گئی دیر شہر میں بارش اور بالا علاقوں میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا مانسیرہ بڑگرام کے بیشتر میدان علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور بالا علاقوں میں برف باری سے سردی بڑھ گئی عراولہ کورٹ میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی وادی نیلم اور لیپا کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسل جاری ہے یہاں ہم خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ نے سابق جج شوکت صدیقی برطرفی کیس کی سمات اگلے ماہ تک ملتوی کر دی ہے درخواست گزار شوکت صدیقی نے پانچ رکنی لارجر بینچ پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا کہ درخواست خارج ہو جائے گی تب بھی عدلیہ کو الزام نہیں دوں گا جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ اگر ضابطے کی کاروائی میں مواد سامنے ہو تو پھر ثبوت درکار ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے سابق جج شوکت صدیقی برطرفی کیس کی سمات اگلے ماہ تک ملتوی کر دی ہے درخواست گزار شوکت صدیقی نے پانچ رکنی لارجر بینچ پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ اگر ضابطے کی کاروائی میں مواد سامنے ہو تو پھر ثبوت درکار نہیں ہوتے وفاقی وزیر اطلاع فواد شہدری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ خیبر پکھونکہ کے بلدیاتی انتخابات میں امیدوار بھی کھڑے نہیں کر سکی ان کی جماعتوں کی یہی حالت پنجاب کے لوکل باڈی سیلیکشن میں بھی ہوگی شاہد خاکانہ باسی اور محمد زبیر کے بیانات نے نون لیگ کی تقسیم کو مزید واضح کر دیا خواہ چودری کا مزید کہنا تھا کہ صرف ایک دو ٹی وی چینل پی پی اور نون لیگ کی عملی طور پر مردہ سیاست کو زندہ رکھنے کی صحیح کر رہے ہیں روامہ خیبر پکھونکہ اور اگلے چند ماہ میں پنجاب میں طاقتور مقامی حکومتوں کے انتخابات حکومت پر عوامی اعتماد ظاہر کرتے ہیں نون لیگ میں اب نئی قیادت آ جائے گی جو اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کو بھی زرداری سے آگے نکلنا چاہیے وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یعنی جو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے تو منسٹر سائنس ان ٹیکنالوجی انہوں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو انیس اپریل دوزار اکیس کو اور بعد میں پندرہ نومبر دوزار اکیس کو جو مشینز کی دیمینسٹریشن دی گئی تھی آپ اس کو اپروف کر رہے ہیں اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ مشینیں آپ کو سپلائے کرنے کے لیے تیار ہیں اب بنیادی طور کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو سمپل یہ چاہیے کہ اپنی شرائط پر مبنی ایک ٹینڈر ایشو کرے اور پوری دنیا سے جو بھی کمپنیز یہ بناتی ہیں وہ بنائیں گے اور وہاں پہ لے کے آ جائیں گے اور یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ ہوگا پتہ بھی چل جائے گا اور ایک لوگوں کے سامنے بھی بات آ جائے گی کہ یہ ایوی ایم کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ کتنے محفوظ ہیں اور میں آپ کو دوبارہ یاد یہ جلاتا چلوں کہ یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے دوہزار بارہ میں آصف زرداری صاحب کی حکومت میں پیوز پارٹی نے یہ اٹھایا تھا اس کے بعد دوہزار سولہ میں اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی اور نواز شریف کی حکومت نے دوہزار سترہ میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسیو رپورٹ بنائے اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اس کے اوپر جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں اور اب یہ دوہزار بارہ اور دوہزار سولہ میں جو پہلے پیوز پارٹی نے اور بعد میں پی ایم ایلین نے یہ بات آگے بڑھائی تھی ہم اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا مصبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اب جب کمیشن کمیشن نے یہ خود یہ کہا ہے کہ ان کو یہ مشینیں جو ہیں وہ چاہیے اگلے اسلامباد کمیشن کے لئے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں گوادر کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے دو وفاقی وزراء عصد عمر صاحب اور زبیدہ جلال جو ہیں وہ وزرعظم کے بحاف کے اوپر گوادر جائیں گے اور وہاں پہ جو اس وقت کے معاملات ہیں ان کے اوپر وہ ان کے حل بھی بات پر بھی بات کریں گے اور جو اس وقت وہاں پہ احتجاج لوگ کر رہے ہیں ان سے وہ بات چیت بھی کریں گے وزرعظم اس پر پہلے ہی نوٹس جو ہے وہ لے چکے ہیں اور اس معاملے میں جو سخت افتامات ہیں ان کی ہدایت جو ہے وہ کی جا چکی ہے پینے کے پانی کے سوپر صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامباد کے پینے کے پانی کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گوادر کے پانی کے پینے کے اوپر پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر خرچہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے سات سو ارب روپے کا صدرن بلوچستان پیکج جو ہے وہ ہم مناؤنس کر چکے ہیں اس میں سے جو پانچ سو ساٹھ ارب روپے آہے وہ خالستن وفاق کا دیا ہوا پیسہ ہے اور اتنا بڑے پیسوں کی وہاں پہ دیے جانے کے باوجود اگر مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی اثر نو جائزہ لیا جائے کہ آخر خامی کہاں آ رہی ہے اور کیوں اتنا پیسہ جو وفاق سے جا رہا ہے صوبوں میں اس کے باوجود وہاں پر عمل درامت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا لہذا اس کے لئے دونوں وزراء وہاں پہ جائیں گے اور ایک کمپریہنسیو رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کو جو ہے پیش کی جائے گی اس کے بعد تیسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ پرائیسز کا ہے یہ بات خوش آئند ہے کہ تیسرے مسلسل ہفتے میں جو سنسٹیف پرائیس انڈیکس ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور ایک عمومی رجحان قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ تیسرے ہفتے بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیراعظم نے خصوصاً جو ہمارے سوائے ماں سوائے سندھ کے جہاں پہ بدقسمتی سے وہاں کی حکومت نے صحت کارڈ اور راشن کے پروگراموں میں شرکت نہیں کی باقی تمام پاکستان میں جو صحت کا خرچہ ہے وہ پہلے ہی حکومت اب اٹھائے گی جنوری سے تو تمام جو آپ کے میڈل ساس کا اور لوور میڈل ساس کا جو صحت کے اوپر اخراجات آ رہے تھے اب اخراجات آپ کے حکومت اٹھائے گی اور وہ اخراجات بھی آپ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ خرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹیمیٹو چکن آلو اس کے بعد جو ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اور جو چینی ہے اور جو ہمارا بیس کلو کا آٹا کا تھیلہ ہے ان میں استحقام ہے اس طرح سے مسٹرڈ آئل ہے ایگ ہینز ہیں ان تمام میں ہم دیکھیں دالیں بھی جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں بھی یہ بتا دوں یہ پاکستان کے ایک جو ایگریکلچر پولیسی کے ساتھ ایک ہم نے پورا بیس سالوں میں ہر چیز ہی کو اگنور کیا ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے دالیں منگواتے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اس وقت ایک ذرا ہی ملک ہیں لیکن ہماری دال جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نیوزی لینڈ سے آتی ہے اور یہ جو ایمپورٹڈ اس وقت چیزیں ہیں ایک ایمپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے لیکن اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے بنگلہ دیش سے تو اس وقت سب سے سستہ ملک ہے سوائے چائے کے جو وہاں پر جو ہندوستان میں بارہ سو بتیس روپے کی ہے وہ ہم اور بنگلہ دیش میں نو سو سولہ روپے کی ہے سری لنکا میں گیارہ سو سترہ کی ہے ہمارے ہاں گیارہ تیرہ سو پندرہ روپے کی ہے پر کیجی چائے چائے ہماری مہنگی ہے باقی تمام چیزیں جو ہیں چاہے دالے ہیں آٹا ہے ایون سبزیاں ہیں یہ تمام اس ریجن میں ہم اس جو ہے وہ سستہ اس وقت جو ہے وہ ہم اس پوری ریجن میں سب سے سستہ ملک ہیں اور اب جب ہم یہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے اور اس کے بعد جو راشن ہے وہ بھی نکال دیں گے تو اس سے اور سستہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ملے گا اور آٹا جو ہے جب آپ اس کو جو تیس فیصد رائعت جو بھی ملے گی پچاس ہزار سے کم آمدنی والے لوگوں کو ایچلی انہیں آٹا دوہزار اٹھارہ روپے میں جو آٹے کی قیمت اس سے بھی سستہ آٹا جو ہے وہ مل رہا ہوگا اسی طریقے سے جو مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ اب بھی جو ہے وہ کراچی اور ہیدر آباد میں آ رہا ہے انفورچنیٹلی میں تو میڈیا کے نوائندوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پی بی ایس کے اوپر نہ جائیں آپ خود اپنے لوگ وہاں پہ بھیجیں اور چیک کریں کہ کراچی میں اس وقت آٹے کی قیمت کیا چل رہی ہے اور اس وقت لاہور میں کیا چل رہی ہے کراچی میں اس وقت تیرہ سو سنتالیس روپے کا جو ہے وہ اس وقت آٹا جو ہے وہ چل رہا ہے باقی پورے ملک میں جو ہے وہ گیارہ سو کا ہے کراچی میں اور کوئٹا میں ان دو میں جو ہے وہ چودہ سو روپے سے تیرہ سو سنتالیس کا کراچی میں ہے چودہ سو روپے کا کوئٹا میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹا میں زیادہ تر یہ کراچی سے ہی چیزیں جاتی ہیں تو اس کو انہوں نے کچھ بہتری کی ہے سندھ حکومت نے حاملے کے شور مچایا لیکن ابھی بھی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً دھائی سو روپے آٹا جو ہے وہ باقی پورے ملک سے مہنگا ہے اسی طریقے سے جو چینی ہے وہ بھی اس وقت کراچی میں تقریباً نائنٹی سکس پوائنٹ ری ہے یعنی تقریباً ستانوے روپے کی ہے اور باقی تمام ملکوں میں یہ نوے روپے پہ آ گئی ہے اور کچھ جگہوں کے اوپر تو نوے روپے سے بھی یہ کم جو ہے وہ ہو گئی ہے اسی طریقے سے کوٹا میں ہمارا جو دال مونگ ہے اور چنک ہے یہ بھی باقی ملک سے جو ہے باقی وزیر اطلاع فواد چہتری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کرنے کے لئے تیار ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوادر میں مذاکرات کے لئے وزرا جائیں گے تفصیلی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ ای وی ایم پر الیکشن کتنے محفوظ ہیں ای وی ایم کا معاملہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا تھا وفاقی وزیر اطلاع فواد چہتری کابینہ اجلاس کے بعد مختلف معاملات پر میڈیا کو بریف کر رہے ہیں گوادر کے معاملے پر انہوں نے بات کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں کسی بھی خبر کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی